بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک ہو چھو آپ لوگوں کے کمینٹس اور آپ لوگوں کی آرہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ایک جی آ رہی ہے کہ میں ایک ویڈیو نفس پہ بناوں نفس میں جو خم ہے جو ٹیڑا پانے ہیں اس کے مطلق لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں شاید وہ پاکستان کی جہالت یا کم علمی یا کوئی اگنومک مسئلہ ان پہ اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے وہ اپنے نفس کو لے کر پریشان ہیں مجھے تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور چیز پہ غور ہی نہیں کرتے نفس کی لمبائی اس کی مٹائی اس کی ڈیمنشن ٹیڑا پن اس پہ تل اس پہ رنگ یعنی کہ انہی چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں اگر اتنا غور وہ اپنی پرسنیلٹی پہ کیا ہوتا اپنے کریپٹر پہ کیا ہوتا تو شاید آج سب پاکستانی مردیں مومن بن چکے ہوتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے تو چونکہ لوگوں کو علم نہیں کہ کیا نارمل ہے اور کیا نارمل نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اپنا اپنا قیمتی وقت جو ہے ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں مختلف وہم چلتے رہتے ہیں پریشانیاں چلتی رہتی ہیں میں ٹھیک ہوں میں نہیں ٹھیک ہوں نارمل ہوں اب نارمل ہوں کیا صورتے آ رہے ہیں تو انہی چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے میرا ویڈیو کا یہ چینل ہے جو لوگوں کو سیکس اور سیکیٹری متعلق آدھا ہی دیتا ہے تو آج ہم نفس کے ٹیڑے پن پہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ ٹیڑا پن کیا دماؤں میں ہمارے گھس گیا ہے اس نے دماؤں کو بھی ہمارے ٹیڑا کر دی ہے تو کیا ٹیڑا پن اتنا ہی اہم ہے جس نے ہم پریشان ہیں تو اس کے متعلق آج میں آپ سے گفتگو کروں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نفس جو ہے ایک ہمارا وہ حصہ ہے جو ہمارے باڈی کے بالکل میڈل میں آتا ہے اب جو حصہ جو میڈل میں آتا ہے وہ مکمل میڈل کی طرف نہیں رہ سکتا اس کی وجہ کیا ہے جیسے خاص طور پر جو مسکلل حصے ہیں کہ ہمارے ایک سائٹ جو ہے باڈی کی وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے دوسری کمپیٹیوی بھی میں سمجھے کہ رائٹ سینٹ کسی کی زیادہ سٹرونگ ہے لیفٹ تھوڑی سی بیک ہے تو اب جو میڈل میں جو سٹرکچر آئیں گے جیسے ناک ہے لپس ہے نفس ہے ان کا جھکاؤ ایک سائٹ کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کی ناکوں کی طرف غور کر لیں بہت غور سے دیکھیں گے تو کسی کی بھی ناک خاطر بھی اگر کسی کی ناک تکھی ہے جو پوائنٹ نظر آتی ہے جو پینی ناک ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا نا وہ رائٹ پہ لیکٹ پہ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن اگر ناک دیکھی ہے تو اب غور سے دیکھیں گے کہ وہ ایک سائٹ کی طرف کسی نہ کسی طرف جھکی ہوگی ہے یہی حال نفس کا بھی ہے نفس بھی ہے یہ تو بہت ہی جب سوفٹ ہے یہ جیسے بھی ہے یہ سٹرکچر ہے تو اس کے اوپر جب ایک سائٹ کی طرف سے کوئی ٹینچن پل پڑتی ہے تو یہ سیدھا نہیں رہتا ایک طرف رائٹ یا لیفٹ کی طرف وہ چھک جاتا ہے لیکن اس میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ یہ وان نیٹی ڈگری کسی طرف بھی مڑ جاتا ہے ہیچے سے بھی اوپر اور رائٹ سے بھی لیفٹ تو اس کا مطلب ہے اگر تھوڑا کس خم ہے کوئی دردہ جگاؤ ہے تو وہ رام سے سیدھا کیا جا سکتا ہے آر سے کیونکہ ہم نے نفس کو بھیکو تیر کی طرح سیدھا رکھنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نہ اس کا کوئی خاص نام ہے نہ اس کا کوئی بیوٹی کانٹیکسٹ ہے کہ جب کسی کا بھیکو سیدھا ہوگا تو اسے یہ یہ نام ملے گا رائٹ لیفٹ سے کوئی تھوڑا سا فرق نہیں پڑتا ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والٹ میں دو سو رپے کا کریڈٹ حاصل کریں اصل میں لوگوں میں کچھ ایک عجیب قسم کے میتھ سے ہی ہیں وہ ایک میتھ یہ ہے کہ نفس ٹیڑا ہے اور کیوں ٹیڑا ہے اس میتھ کو لوگوں نے اٹیج کر لیا ہے میسٹر بیشن کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ ان کا جو ٹیڑا ہے یہ میسٹر بیشن کی وجہ سے ہے اور میسٹر بیشن کے مطالق تو وہ ویسے ہی بہت زیادہ خوفزہ رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ ان سے بڑی غلطی ہم نے زندگی میں اور کی کوئی نہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا تو ملے گی اور اس میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ ٹیڑا ہو گیا تو یہ میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نفس جو ہے وہ ٹیڑا پن نہیں ہوتا یہ رائٹ یا لیفٹ ایک طرف جو بینٹ ہوتا ہے وہ آپ اس کو ٹیڑا پن کہتے ہیں ٹیڑا پن ایک بیماری ضرور ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پیرونی ڈیزیز ایک بڑے خطرناک بیماری ہے اس طرح پینال فریکچر ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ جو عام حالات میں تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی اس کو میں نے بتایا ہے کہ ہمارا جسم کی پل ہے اس کا اس پہ اثر آ جاتا ہے پھر ویسے بھی اگر ریال ٹیڑا پن بھی ہے تو وہ ہمارے پاس ٹوئنٹیو تھرٹی ڈگری کی ایک گنجائش ہوتی ہے کہ اتنا کی اگر ٹیڑا ہو تو ہم اسے ٹیکنیکلی ٹیڑا نہیں کہتے ہیں مثلا آپ ٹیڑے پن کی ہماری کو خاص دیفنیشنز ہیں ہم ٹیڑا اسے کہتے ہیں جو ٹوئنٹی تھرٹی ڈگری جھک گیا ہے جب سٹینڈ ہوتا ہے تو بہت درد کرتا ہے اس میں درد ہوتی ہے اور اگر دخول کرتے ہیں تو دخول میں ایک پین ہوتی ہے مخصوصی قسم کے مسائل پیش آتے ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جس کا ہم آگے جا کے سکر کریں گے پیرونی ڈیزیز کا تو یہ اس کی ایک خاص چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایک لمپس ہوتا ہے ایک گھٹلی سی ہوتی ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے مثلا اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو اگر تھوڑا بہت اگر رائیڈ لیفٹ ہے تو اپنے دماغ کے اوپر اس کو سوار نہ کریں اور اس کو سوار کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ آن طور پر یہ ٹیڑا پن کا جو خبت ہے نا یہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے مثلا میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں اور اپنی کئی مسئلے بتاتے ہیں کہ قطرے نکل گئے ہیں فلان نہ ہو گیا ہے چھوٹا رہ گیا ہے اور مانسٹرویشن کی ہے تو جسم کا آنگ آنگ خراب ہو چکا ہے مار گیا ہوں میں اب تو اور میرا نفس ٹیڑا بھی ہو گیا ہے یعنی کہ یہ اس کی بیماریوں کی لسٹ میں ایک آخری اور اہم ترین بیماری وہ بھی اس نے ذکر کرنا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر میں نے بتایا ہے وہ ینگ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی شکایات جو ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں خوف کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانسٹرویشن کی ہے اس کے کوئی نہ کوئی ریزلٹ جو ہیں کوئی نہ کوئی نتائج جو ہیں وہ تو ان کو بھگدنے پڑیں گے یا پھر ٹیڑا پن کا خب چو ہے نا وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم ویمی لوگ کہتے ہیں او سی ڈی کے لوگ کہتے ہیں انہیں کہتا ہے یہ ہر چیز پرفیکٹ ہو اب وہ رائٹ لیفٹ وہ کیسے بتاش کر لیں وہ تو دنیا کی ہر چیز کو بیلنس کرتے رہتے ہیں کہ ہر چیز بیلنس رہے پرفیکٹ رہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو کوئی نفس میں وہ رائٹ لیفٹ تھوڑا سا خام جو ہے اس کو کیسے بتا اس طرح دماغ کی اوپر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر کوئی چیز کوئی دعائی کوئی سرجریز کو سیدھا کر دے تو ہم نے زندگی میں واپس آنا ہے ورنہ ہم نے واپس ہی نہیں آنا ہم نے روتے ہی رہنا ہے ہم نے ڈپریشن کا شکار ہو جانا ہے اور ڈپریشن کا جب شکار ہو جانا ہے پھر پچھنا کیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں پھر تو نفس نے ایکچولی بیٹھ جانا ہے جسم نے ایکچولی خراب ہو جانا ہے سب کچھ ختم ہو جانا ہے واقعے ختم ہو جانا ہے امیون سسٹم خراب ہو جانا ہے دل نے خراب ہو جانا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دماغ میں جو ایک خام خیالی فس جاتی ہے جب انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں تو اتنا تھا ٹیڑھا پان جو ہے نا وہ اس میں اتنا مسئل نہیں تھا جو اصلی ٹیڑھا پان ہے اس کی میں نے آپ کو اینگل دکھایا ہے جو وہ نیچے سے اوپر یا پندوں کا ٹیڑھا ہوتا ہے یا رائٹ و لیفٹ سے ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہم بہرحال اگلی ویڈیو میں گھسکو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگوں کے دماغ میں ایک پرشانی پھیلی رہتی ہے اس کو ٹیڑھا پان کے سلسلے میں اپنے آپ کو کوس سے رہتے ہیں اپنے آپ کو ڈی ایل ڈنگ آلن کہتے رہتے ہیں پرشان رہتے ہیں تو یہ آج میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے یہ بات کلیریفائی کر دیئے مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ دوبارہ آپ کے ذہن میں تنگ نہیں کریں گی پریشان نہیں ہوں گی اور نہ پریشان کریں گی لیکن اگر پھر بھی پریشان کریں اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے یہاں بہہم کی بیماری مجود ہے جسے ہم او سی ڈی کہتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے یہ پھر آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا کسی اور سیکالجس سیکائٹس کے پاس جانا پڑے گا تو جو آپ کی تھیرپی کرے گا یا آپ کو جو میڈیسن دے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا لیکن نفس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلے افسر آپ ڈاٹوں پر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ